کلہاری اور لکھ دھارے کی کہانی بہت سال پہلے کی بات ہے کہ ایک نگر میں کشن نام کا لکھ دھارہ وڈ کٹر رہا کرتا تھا وہ اپنے گزر بسر کے لیے جنگل سے لکھ دھی کاٹ کر لاتا اور نگر میں بیچتا تھا ان لکھ دھیوں کو بیچنے سے لکھ دھارے کو جو پیسے ملتے تھے اس سے وہ اپنے لیے کھانا خرید کر کھا لیتا تھا یہ اس کی روز کی دن چریا تھی ایک دن کی بات ہے کہ جنگل میں لکھ دھارہ ایک تیز بہتی ہوئی ندی کے پاس ایک پیڈ پر چڑھ کر لکھ دھی کاٹ رہا تھا پیڈ سے لکھ دھی کاٹتے ہوئے کلہ دھی لکھ دھارے کے ہاتھ سے چھوٹ کر ندی میں جا گری کلہ دھی ڈھونڈنے کے لیے لکھ دھارہ پیڈ سے نیچے اترا اور کلہ دھی ڈھونڈنے لگا لیکن بہت پریاس کرنے کے بعد لکھ دھارے کو اس کی کلہ دھی نہیں ملی لکھ دھارے نے سوچا کہ ندی میں پانی بہت گہرا ہے اور بہاو بھی تیز ہے کلہ دھی ندی میں پانی کے ساتھ بہ گئی ہوگی اداس اور مایوس ہو کر لکھ دھارہ ندی کنارے بیٹھ کر رونے لگا کلہ دھی کھو جانے سے لکھ دھارہ کافی دکھی تھا لکھ دھارے یہ سوچنے لگا کہ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ نئی کلہ دھی خرید سکے جب لکھ دھارہ دکھی ہو کر ندی کنارے بیٹھا ہوا تھا تب ندی سے ایک دیوتا سورپ منوش پرکٹ ہوئے اور انہوں نے لکھ دھارے کو آواز لگائی دیوتا نے لکھ دھارے سے پوچھا کہ تم اتنے دکھی کیوں ہو اور تم رو کیوں رہے ہو دیوتا کے پوچھنے پر اپنی کلہ دھی کھونے کی پوری کہانی بتائی لکھ دھارے کی بات سن کر دیوتا نے کہا کہ میں تمہارے لیے کلہ دھی ڈھونڈ کر لاؤں گا یہ بات کہہ کر دیوتا نے لکھ دھارے کو اس کی مدد کا بھروسہ دلایا اس کے بعد دیوتا ندی میں سما گئے اور ک کچھ دیر کے بعد ندی سے باہر نکلے لکھ دھارے نے دیکھا کہ دیوتا کے ہاتھ میں تین طرح کی کلہ دھیاں ہیں پہلی کلہ دھی کو دکھا کر جو سونے کی بنی ہوئی تھی دیوتا نے لکھ دھارے سے پوچھا کہ بتاؤ کیا یہ کلہ دھی تمہاری ہے لکھ دھارے نے جواب دیا کہ نہیں بھگوان یہ سونے کی کلہ دھی میری نہیں اس کے بعد دیوتا نے چاندی کی کلہ دھی کو دکھاتے ہوئے پوچھا کہ کیا یہ کلہ دھی تمہاری ہے لکھ دھارے نے جواب دیا کہ نہیں بھگوان یہ کلہ دھی میری نہیں اس کے بعد لکھ دھارے سے بنی کلہ دھی کو دکھاتے ہوئے دیوتا نے وہیں پرشن دوبارہ کیا اس بار لکھ دھارے نے جواب دیا کہ جی ہاں یہ لکھ دھی سے بنی کلہ دھی میری ہیں اسی سے میں پیڈ پر بیٹھ کر لگدھی کاٹ رہا تھا لگدھی کاٹتے سمیں یہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر ندی میں گر گئی تھی دیوتا کے دوارہ لکڈاریہ ہارے کی ایمانداری کو دیکھ کر بہت ادھک پرسند ہوئے دیوتا نے کہا کہ کشن یدی تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ لالچ میں آ کر سونے یا چاندی کی کلہدھی لے لیتا پرنتو تم نے ایسا نہیں کیا ہم تمہاری ایمانداری سے بہت ادھک پرسند ہیں تم نے پویتر اور سچے من سے میرے دوارہ پوچھے گئے سبھی سوالوں کے جواب دیئے تو میں تمہیں اپہار کے روپ یہ تینوں کلہدھی بھینٹ کرتا ہوں تم یہ تینوں کلہدھی بھینٹ سورپ اپنے پاس رکھ لو لگدہارہ تینوں کلہدھی لے کر بہت خوش تھا وہ تینوں کلہدھی لے کر اپنے گھر چلا گیا کہانی کی سیکھ اپروکت لگدہارے کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی جیون میں ایمانداری کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے